سن ہائی کورٹ کراچی میں ہیوی ٹرافک کے داخلے پر پابندی بدستور بلکرار درخواست کی سماد 20 مئی تک ملتوی کراچی میں گودھ ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کا پانچ پا روز مال کی ترسیل کامل موطل تمام گاڑیاں شہر کے مختلف قدر پر موجود دوسری طرف پول پاکستان گودھ ٹرانسپورٹرز کا ہرتال سے لا تعلقی کا اعلان مل کراچی وسی مفتر کا کہنا ہے کہ گودھ ٹرانسپورٹرز کی ہرتال سے اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے سی پیک اور پلوچسان کی ترقی کے دشمنوں کی بزدلانہ کا روائی گوادر کے علاقے پشکان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سڑکی تابیر کرنے والے دس مزدور جابہک لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جابہک ہونے والے مزدوروں کا تعلق سندھ کے علاقے نشیرو فیروز سے ہے وزریعظم نواز شریف کی بیجنگ میں چینی صدر اور وزریعظم سے ملاقاتیں بیلٹ اینڈ فورم کے انعقاد پر مبارک بات دی گوادر ائرپورٹ کے لیے گرانٹ ہویلیا ڈرائپورٹ کے قیام ریلوے کی میل لائن ون کی اپگریڈیشن سمیت کئی آہا منصوبوں پر تستخد مستحکم اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان تابانائی کے شعبے پر توجہ دے رہا ہے اس شعبے میں پیشرف کی خود نگرانی کروں گا وزیرعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک چین اور پاکستان کے درمیان کئی دہائیوں کی دوستی کا سمر ہے پاکستانی اور تحفظ خوراک پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں چین کے تاوانائی ماہرین سے خطاب مودی سرکار خطے کام تباہ کرنے پر تلگئی بھارت کی لائن اوف کنٹرول پر ویلہ اشترال فائرنگ تین پاکستانی شہری زخمی پاک پوچھ کا بھرپور جواب دشمن کی توپیں خاموش کراچی میں انٹر میڈیا ہٹ کے امتحانہ تعلیم ہار گئی تعلیم دشمن جیت گئے نقل مافیا کے سامنے بوٹ سیرمن اور ناظم امتحانات بے بس پیپر آؤٹ ووٹسپ گروپ اور امتحانی کاپی سنٹر سے باہر جانا معمول بن گیا روزانہ سینکڑوں کے حساب سے امتحانی کاپیاں گھروں میں حل کر کے جمع کرائی جاتی ہیں پانی بجلی دو کچھرا اٹھاؤ کراچی کے مسائل میری زندگی ہیں اپنی زندگی پر سمجھوتا کیسے کروں پاکستر زمین پاکستر براہ مصطفی کمان کہتے ہیں پانی بجلی دو کچھرا اٹھاؤ اختیارات صبائی حکومت کے قبضے میں رہے تو شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا وزرعظم نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں لاہور کی علاقے مودل ٹاؤن میں گھرے لو ملازمہ کی حلاکت کا معاملہ ابتدائی تفتیشی ریپورٹ جاری چوبیس سالہ منزدہ گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی گھر کا مالک اسدر رزوی گرفتار منزدہ کے والد اللہ وسائع کا کاروائی سے انکار بچوں چھٹیاں منانے کیلئے ہو جاتا یار حکومت پنجاب کی جانب سے گرمیوں کی چھٹیاں کا نوٹیفیکیشن جاری تمام سرکاری اور نجی تعلیمی داروں میں سے پچیس مئی سے چودہ اگست تک گرمیوں کی تاتلات ہوں گی تبتی دھوپ میں پڑی میت کسی مسیحہ کے منتصیر کند کورٹ سی والا اسپتال انتظامے نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا پچاس سالہ شخص کے میت بردہ کانے میں رکھنے کی بجائے ہسپتال کے باہر تبتی دھوپ میں رکھ دی غلام حیدر شاہ پرافک آسے میں جا بھگ ہو گئے تھے پولیس لاش رکھ کر چلتی بنی پاکستان روگسٹ انڈیز کے درمیان تیسٹے ٹیسٹ کا آج چوتھا روز ویسٹ انڈیز کے پانچ وکٹوں کے لقصان پر دو سو اٹھارہ رنز یہاں سے شاہنیتین ازر علی اور محمد عباس نے ایک ایک کھلاری آؤٹ کیا ویسٹ انڈیز کو پاکستان کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید ایک سو اٹھاون بلکتا مسئلہ کشمیر صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے بھارت کے سابق وزیر خارجہ اور بی جے پی کے رہنمائی جشون سنہا کا انٹرویو کہتے ہیں مقموضہ کشمیر میں جاری خون ریزی پر بھارتی عوام پریشان ہے مقموضہ کشمیر کے حوالے سے ان کی ریپورٹ پر ابھی تک حکومت نے کوئی رد عمل نہیں دیا مچھوں کی جانی پہچانی لاکھوں افراد کو سیر کرانے والی ناہور کی چڑیا گھر کی رانی ہتھنی سوزی چل بسی ایک ہفتے سے بھی مات تھی سوزی کو اس اسی کی دہائی میں چڑیا گھر لائے گیا تھا سوزی کی حلافت پر ڈائریکٹر چڑیا گھر شفقت علی موطل سیکرٹری وائد لائف نے انکوائری کمیٹی قائم کرتی اور رنگ باتیں کریں گے اور باتوں سے ایک خشبو آئے ہولی مینٹانی نامی خاتون نے ایک موسک فیسٹیبل کے دوران کلوکار کے گانوں کے بولوں کا زبردست محالت سے ہاتھوں کی زبان سے ترجمہ کیا ان کے بہری لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے